بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مونسون دو ہزار بائیس کی غیر یقینی بارشوں کے حوالے سے اور پوسٹ مونسون دو ہزار بائیس کے حوالے سے اور آنے والے موسم سرما کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے بہت بڑی خبر جاری کر دی ہے آج رات اور آنے والے دنوں میں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہیں سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحاں با لمحاں با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین کراچی سمیت صوبہ سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم خوشک اور گرم ہے ایک بار پھر سے آہستہ آہستہ درجہ حرد بھی بڑھنا شروع ہو چکے ہیں گرمی اور حبس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے فیلحال کچھ دن تک بارش کا کوئی خاطرخواہ امکان موجود نہیں ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ مونسون دو ہزار بائیس کا آخری سپل کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں کو ایک بار پھر متاثر کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے بارش کے اس نئے سسٹم سے غیر یقینی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور اسے شدید گرہ چمک اور تیز ہواوں کا بھی خطرہ متوقع ہے یہ سسٹم تقریباً گیارہ سے بارہ ستمبر تک صوبہ سندھ میں انٹر ہو جائے گا جس سے پورے سندھ کے اندر بارشوں کا خطرہ متوقع ہے اس سسٹم کے ختم ہوتے ہی ناظرین مونسون سندھ سے رخصت ہو جائے گا اور پھر امید ہے کہ 18 سے 20 ستمبر کے دوران بھویرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ بننے کی توقع ہے جس کی وجہ سے 21 یا 22 ستمبر کے دوران کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں میں پوسٹ مونسون بارشیں شروع ہو سکتی ہیں واللہ ہو علم اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا مونسون دو ہزار بائیس گزرا ہے موسم سرما بھی کچھ ایسا ہی گزرے گا کراچی سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں بارشیں اور معمول سے زیادہ سردی متوقع ہے پاکی ناظرین مونسون اور پوسٹ مونسون کی بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر الفو